بائیویس صاحب کیا جو پیرڈ ہے وہ تاریخ میں بھی یاد رہے گا لوگوں کے دلوں میں بھی یاد رہے گا سب سے بڑا جو ان کا کام تھا رد الفساد میں جتنی دیشت گردی یہاں ملک پہ ہو رہی تھی کیا سوات ایریا کیا ٹرائیول ایریا کیا وہ سارا پورا علاقہ وزیرستان کا وانہ کا علاقہ بائیویس صاحب نے خود بیٹھ کے وہاں میند کی اور جاتے رہے اور ٹی ٹی پی کے جو دیشت گردے ان کو ختم کیا اور الحمدللہ آج وہ علاقہ پرسکون ہے خیبر پختون خانہ بھی پرسکون ہے اور جب زلزلہ آیا اس وقت بھی انہوں نے کام کیا پھر خاص طور پر اب فلڈ دیکھیں پجاب میں فلڈ آیا آر بھی پہنچ گی اور سندھ میں تو کام ہی کسی نہیں کیا سوائے آر اور جو سب سے برا قسم کا فلڈ آیا خیبر پختون خانہ میں وہاں بائیویس صاحب خود پہنچے ان کی سماجی خدمات ان کی سوشل خدمات اور سب سے زیادہ دینی خدمات جب بندی غلط فہمی کی بناہ پر سعودین ابیاء نے لگا دی جو سب سے بڑی جماعت ہے دنیا کی تبلیغی جماعت تو اس جماعت کے اجلاس میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعائیں کرنے والا تھا تو وہ بائیویس صاحب کی ہاتھ میں سب نے دعائیں کی کہ جا اللہ ان کو لمی زندگی دے ان کی پالسیز کنٹینیو کریں جو کہ دین کے لیے بھی اچھا ہے ملک کے لیے بھی اچھا ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی اچھا ہے بے چیف آئے ان کو بھی میں بار کے بعد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کیونکہ ان کا تجربہ بہت ہے انہوں نے کام کی ہے کچھ عرصہ مجھے بھی موقع ملا تھا آٹھ دس ماہ کام کرنے کا بہترین وہ سپاہ صلاح انشاءاللہ ثابت ہوں گے ہماری سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور اس لیے ہندوستان یہ نہ سمجھے کہ ہم کوئی لا وارث ہو گئے ہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ ایک ادارہ ہے ہمارا ایک سسٹم ہے ایک نظام ہے اور دنیا کی سب سے بہترین فوج اگر کوئی ہے تو وہ ہے پاکستان کی فوج اور ان کی نظر ہوتی ہے ہر جگہ پہ خاص طور پہ جو فورن پالسی کے بعدے سے بھی نظر ہوتی ہے اور پاکستان کے ایک ایک اونے کے اوپر نظر ہوتی ہے ان کی اس لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا